خداون یس مسیح میں آپ سب کو سلام جیسے ہم نے پچھلے ہفتے جو گزر گیا ہے خداون یس مسیح کی ولادت کی عید منائی کیونکہ ہم سب ایماندار ہیں اور خداون پر یقین رکھتے ہیں اور اسی یسو کے لیے ہم جمع ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو ہمیں یقینتی موقع عطا کرتا ہے آپ سب کو دو گھنٹے کے بعد میں ہیپی نیوئیئر کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی اینڈ آف دا ہیپی نیوئیئر کہ جو اینڈ پہ ہم جا رہے ہیں آخری دن آخری دو گھنٹے باقی ہیں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یقینتی موقع بخش دیا کہ ہم اس کے چرنوں میں آ کر اس کے نام کو عزت چلال دے سکیں آپ سب کو یہ پتا ہے کہ آج جو ہے ہم نے کس لیے عبادت رکھی اس لیے یہ عبادت کا انتظام کیا گیا ہے کہ خدا کا جو دیا ہوا سال تھا ہماری زندگی میں جو خدا بخش دیتا ہے خدا عطا کر دیتا ہے خدا ہمیں ہر ایک چیز اس میں مہیا کر دیتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ خداونج یسوس مسیح جو اس کی ہم نے ولادت منائی وہ اس دنیا میں آئے تو خداونج نے کیا کیا جس مسیح کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے وہ ہمارے لیے بخش دیا گیا تھا جو بخشی گئی چیز ہے نا اس کا ہمیں معافضہ نہیں دینا پڑتا اس کی ہمیں قیمت نہیں دینی پڑتی اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو سال ہمارے لیے خدا لے کر آنے والا ہے وہ بھی ہمیں بخش دے گا اس لیے میں نے آج کا جو یہ مضمون ہے ہمارا نیا سال جو ہمارا نیا سال ہے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کیونکہ ہر کسی کا یسوس المسیح ہے وہ کسی کا طرف دار نہیں وہ کسی کی کوئی بھی فیور زیادہ نہیں کرتا بلکہ اس کی نظر میں سب ایک ہیں صرف انداز فرق فرق ہیں خدمتیں فرق فرق ہیں نیمتیں فرق فرق ہیں لیکن یسوس مسیح ایک ہے اسی کا آج کہنے کے مطابق کہ وہ اس دنیا میں آئے پاسٹر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ پچھلا جو پروگرم ہوا کلام سنایا پاسٹر جان ایس خان نے کہ واقعی ہمارا پیارا خدا انیس مسیح اس دنیا میں آئے اور یہ حقیقت ہے اور کلام میں جو مقدس لکا کی انجیل ہے اس کی دو باپ کی اکی ساتھ لکھی ہوئی ہے پیچھے بینر پر فلیکس جو بنایا ہوا ہے کیا لکھی ہوئی ہے جب کیا ہوا آٹھ دن آٹھ دیکھ پورے ہوئی تو کیا ہو گیا تھا اس کے تو اس کا نام کیا رکھا گیا یسوس رکھا گیا کس نے بتایا تھا جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا جو فرشتہ نے رحم میں پڑھنے سے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے رکھ دیا تھا یہ وہ یسوس ہے جو آپ کو بخشا گیا تھا آج اس کا ثبوت ملتا ہے آج وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا ڈرتے ہیں یہ اس جگہ پر پہنچا اور خدا کی مقدس حیکل اس کو کہا گیا تھا کہاں پر پہنچا جہاں پر مقدس حیکل اور وہاں پر دو باپ کی اکیس آیت سے ہم نے یہ حوالہ لیا اگر ہم اس کے آگے پڑھیں تو لکھا گیا ہے پھر جب موسوی شریعت کے مطابق ان کے پاک ہونے کے دن کیا ہو گئے تھے مولے ہو گئے تو وہ اس کو کہاں پر لے کے آئے یرشلم میں لے کے آئے تاکہ خدا کے آگے حاضر کیا جائے حاضر کیا گیا جب تو یہ پکا ثبوت ہے کہ خدا ان یسوس مسیس دنیا میں آئے تھے یہ گواہی دیتا ہے اور وہ گواہی کون دیتا ہے جو صدیات سے سب انتظار میں تھے لیکن یہ وہ تھا جو اس وقت حیکل میں مجود تھا اور دیکھو یرشلم میں شماؤن نامی ایک آدمی تھا اور وہ آدمی کیا تھا راستباز اور خدا ترست اور اسرائیل کی تسلیقہ منتظر تھا اور رول قدس اس پر تھا کون تھا رول قدس ابھی خدا نے روح کی ہدایت سے ذکریہ کو کلام بیجا فرشتہ اس کے پاس آیا علشبہ حاملہ ہوئی آپ سب جانتے ہیں جب ذکریہ ایک خوش نصیب انسان تھا کہان تھا کہانت کی خدمت کے لیے اس کو کیا کیا گیا تھا کہان بہت تھے جیسے آج ہم بہت سے خادم ہیں ایسے کہان بہت زیادہ تھے اور اس کے نام کا کیا ہو گیا تھا جب کسی کے نام کا قرآن نکلتا ہے یا لاتری کسی کی نکل آتی ہے چلے کورا تو بہت دور ہے اسی لاتری نکلے گی تو خوش نوانگو خدمت کے لیے کیا نکلا تھا کورا نکلا اس کا نام نکل آیا کہ یہ خدا کی مقدس ہے کل میں جا کر اس خیمہ میں جا کر اس پردے کے پیشے جا کر پاک مکان جہاں پر گنا جاتا ہے پاک جگہ جہاں پر گنی جاتی ہے وہاں پر جا کر بخور جلائے اور ہم سبوں کی خطاؤں کو گناہوں کو گلتیوں کو لاپروائیوں کو سوسنیوں کو وہاں پر خدا کے حضور میں پنچائے کیونکہ یہ سال با سال ہوتی تھی آج سال ختم ہوا اور ہم نئے سال میں عبادت کے لیے آگئے اب سال ختم ہونے والا ہے اور جیسے ہی سال ختم ہوگا ہم بھی جتنے خداون کے بیٹے یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب تمام تر خادموں سے تمام تر مقصین سے خدا کے سامنے جھک کر فریاد کرتے ہیں آج یہاں پر ایک دنیوائیوی مثال ہے کوئی بھی آدمی صبح سے لے کر شام تک کام پر گیا ہوا کام پر جاتا ہے اس کے سر میں درد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کے سر میں وہ کیوں ہوتی ہے اس کو نہیں پتا ہو جائے گا مران اسے نال کام کرتا ہے لیکن مران بھائی میرے سر میں درد ہے اسلام بھائی میرے سر میں درد ہے ڈاکٹر تو جب ڈاکٹر سنی کے پاس گیا میرے سر میں درد ہے اچھا ایسے ہی وہ سب کو بتا رہا ہے کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا کوئی کر رہا ہے ڈاکٹر تو دعائی دے سکتا ہی لیکن وہ بھی کہتا ہے یارو یہ کی صحیح تو جیسے ہی وہ تمام ڈنڈورہ پھیڑ رہا ہے درد کا حال کوئی نہیں آیا کار تھکٹر آیا اپنی بیوی سے شیئر کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے ہاں جی تو انتقاوٹ نہ ہوگی یوں نہیں میں تو آلے اس نے چائے بنا نہیں چائے پیو گے تو اسی کی ہوگے فریش ہو جاؤ گے تھوڑا جیسے اس کے درد کا حال کوئی نہیں بتا رہا لاج بیکھو چاہ پی لے فریش ہو جاؤ گے یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یسو مسیح کے پاس چلا جا اور جھک جا اور وہ تیرے سر کی درد ختم کر سکتا ہے جب آپ ڈنڈورہ پھیڑتے ہیں وہ آپ کا تماشاں بناتا ہے لیکن یسو مسیح آپ کو شفاہ دیتا ہے وہ اس لیے بخشا گیا تاکہ آپ شفاہ پائیں اور حقیقی پائیں حقیقی شفاہ جو ہے نا جیسے حقیقی یسو آیا کسرت کی پاسٹر صاحب نے کہا وہ کسرت کی شفاہ ہمیں دینے کے لیے آیا تھا اور حقیقت میں آیا شور آیا پکا پتھر پہ لکیر پیشنگوئیوں کے مطابق وقت پر ظاہر ہوا اور شریعت کے مطابق یہاں پر آیا آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسو مسیحی یہ سب کچھ کر سکتا ہے ننڈورہ پھیرنے سے آپ کی درد ختم ہوئی؟ نہیں ڈاکٹر کو جاننا ختم ہوئی؟ نہیں چاہے پینے نہ ختم ہوئی؟ نہیں جب اس کے دل میں ایک خود با خود خواہش آئے گی نا چاہے جتنا مرضی آج کلام میں سنا لوں گا جب تک آپ اندر سے آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی نا جھکنے کی شفاہ لینے کی تو آپ جھک نہیں سکتے اور شفاہ نہیں دے سکتے حالیلویہ حالیلویہ جب آپ اندر سے تبدیل ہو جائیں گے جو کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام کیا تھا؟ خدا تھا کلام خدا کے ساتھ بیٹا جیسے آیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ابتدا سے وہ ہمارے ساتھ ہیں مقدس مدی کی انجیل میں جب ہم نے سنا پچھلی دفعہ کہ واقعی وہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے مخلصی دینے کے لیے آیا مقدس مدی کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی مشہور آیت ہے کہاں پر یہ لکھا ہے؟ اکیس آیت میں اکیس آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اور تو اس کا کیا نام جیسا جیسا وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات جب ہمیں نجات ملنی ہے لینی ہے کہاں پر آنا ہے؟ جیسا جیسا میں نے ذکریہ کا ذکر کیا وہ کہاں پر گیا؟ اور اس نے پھر بھی شک کیا جو شک کرتا ہے نا وہ پاتا تھوڑا لیٹ ہے تھوڑا لیٹ ہے وہ نصیت کروانا سے جیسے ہی وہ شک میں گیا کیا کہتا ہے؟ میں بورا ہوں میں ورسیدہ ہوں اب میرے بیٹا کب ہوگا؟ اس کو ایک نشان مل گیا ہے وہ کہنیت کا کام پورا کر رہا ہے کیا نشان مل گیا؟ چپ ہو گیا ہے چپ ہو گیا زبان مو نہیں کھلا زبان بول نہیں سکتا اس کو ایک ایسی خموشی لگ گئی کہ وہ بتا نہ سکا کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا وقت سے پہلے آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا جیسے ہی وقت گزرے گا آپ بولنا شروع ہوں گے اور جیسے ہی وہ بولا تو کیا کہا؟ اپنی بیوی نے اس کی بیوی نے پہلے رکھا اس کا نام کیا؟ یوہنہ اس کا وہی پیٹ پڑھنے سے پہلے پیٹ میں پڑھا تھا تو اس کا نام بھی بتایا گیا تھا کہ اس کا نام ہوگا یوہنہ اور جیسے ہی اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا نام یوہنہ رکھو اور آس پاس والے اس کے رشتے دار تمام کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس کا نام اس کے باپ کے نام پر رکھ لیتے ہیں جو سالوں سال چل رہے ہیں جو ہماری روایت ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری تربیت ہے لیکن اس نے اس تربیت کو کہا نہیں آپ دیکھیں اس کا ایمان وہاں پر اس نے شک گیا جب مل گیا تو اس کا ایمان دیکھیں کیا کہتا ہے؟ نہیں بلتے اس کا نام یوہنہ ہوگا اور یہ وہ یوہنہ تھا جو خدا کی راہ کو سیدھا کرنے کے لیے آیا بتانے کے لیے آیا راستوں کو کلیر کرنے کے لیے آگیا اور جیسے ہی راستوں کو کلیر کرتا ہے تو کیا وہ کونسی منادی کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے توبہ کرو ہم نے کیا کرنی ہے؟ سال بہ سال کرتا ہی ہو ایک سال تھا نہیں جو دوڑا آیا ہی نہ لگا دا ہی انہیں کیا ہی ایک دن آرہ ہے آپ کو پتہ کتنے سال اس نے کی ہے منادی؟ یہ ہی توبہ کی منادی کی ہے بڑا ایزی سوال سے جواب بھی بڑا ایزی ایڈا ایزی سوال دیڑا ایزی جواب ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا کہ بائبل ہم ہر روز پڑھتے ہیں یسو مسیح چلو میں تو ہم جواب دیر لگا یسو مسیح کی نئے سالہ دا ہی تیس سال جب خدمہ شدی تیس سالہ دا ہی نا؟ ہاں جی تیس سال تک یسو تیتیان خدمہ دا ہی بعد بھی یسو نوی بابتسمان دیں تو بعد بھی ہو اہی منادی کر رہے ہیں یعنی انہیں تیتی سال منادھی کی تھی یسو دی اے جواب جی تیتی سالہ تے اوہ دی بھی انی امر تے یسو دی بھی انی امر تے اوہ دو بھی سار کٹ ہویا گیا تو یہ سنو سنی تے چڑھا ہے آلیلویہ لیکن یہ شور نہیں ہے لیکن کب تک ہے یہ تو جب پیدا ہوا تھا یوہنہ اور یوہنہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اے لیا کی روح کے مطابق ہوگا اے لیا کا روح اے لیا کا مسا اس پر ہوگا لیکن ہمیں عمروں پر نہیں جانا ہمیں خدا کی کلام کو لینا ہے جو اشیائی ہے جو برکت ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملنی ہے اور وہ نجات ہے یسو مسیح نیا سال ہمارا نیا سال ہے آپ نے دیکھا ہے کل نیا سورج نکلے گا نئے کرنے ہوں گی نیا چاند بھی نکلے گا نیا چاند آج نکلے گا یا کل نکلے گا آج ہی نکلے گا رات کو سب سے پہلے نیا چاند ہوگا پھر اس کے بعد نیا سال کہیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جب نیا چاند نکلے گا نیا سال کہنا شروع کریں گے تو ہمیں ایک نیا کام بھی کرنا شروع کرنا کریں گے وہ کیا ہے آپ کو ایزی والا ایک کام بتانے لگا ہوں جیسے پاسٹر صاحب نے بتایا ایزی والا آپ کو پتا ہے بیبل کیسی ہے پرانا عیدنامہ اور نیا عیدنامہ آپ نیا عیدنامہ پڑھنا شروع کر دیں آپ نئے اہدنامہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے پرانے کی خواست آتی رہ گی کہ یہ نئے میں ہے اور پرانہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں نیا چاند آپ دیکھیں گے نیا سال کہیں گے نیا سورج صبح دیکھیں گے اور نیا اہدنامہ بھی صبح سے شروع کر لیں کہاں سے نیا اہدنامہ شروع ہوتا ہے یہ اللہ لامگر نہیں ہے خدا کا بندہ صحیح بتا رہا ہے شور بتا رہا ہے کہ واقعی مقدس متھی کی انجیل سے نیا اہدنامہ شروع ہوتا ہے اور اسی کو ہم ایزی پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں سن تو چرچوں میں آکر بھی سکتے ہیں لیکن ابھی اتنی سکھولت ہے کہ آپ جس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں فل آپشن اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہوا ہے فل آپشن چاہیے ہیں موبائل بھی فل آپشن بھی فل آپشن بھی فل آپشن چاہیے ہیں اگر ہم فل آپشن مانگ سکتے ہیں موبائل تو فل آپشن یسو کو مانگیں کلام کو مانگیں تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے امین امین ہم اس میں میں بھی آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں میں بھی کبھی کبھی نا یہ جو آج کل یہ کہتے ہیں نا بہت سی سٹارڈ ہیں تو کبھی کبھی دیکھیں نا اگر اس کو ایک کو دیکھیں گا پھر خواہش ہوتی ہے دوسری بھی دیکھ رہے ہیں اے مزیدہ لگی تو جی آپ کو میں اس کا فارمولا بتاؤں کلام کا ایک چپٹر پڑھیں گے آپ کہیں گے دوسرا بھی پڑھیں آپ کو مزا لگے گا جب آپ روح اور سیاہی کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کریں گے آپ کی نئے سال کی زندگی ایسے شروع ہو کہ کلام نیا اہدنامے سے شروع کریں تاکہ آپ یسو کو مقدس متی کی انجیل میں میں نے ایک حوالہ بتایا آپ کو کون سا ابھی بتایا ہے اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا وہ ہی آپ کے وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اب یہ شمون جو تھا نجات کے لیے کہتا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے ان ہاتھوں سے نجات کو اٹھا لیا ہے اب اپنے بندے کو کیا کہا سلامتی سے رکھ ساتھ ہم ایسا نہیں کہیں گے ہم کہیں گے ہم اسلامتی سے فول آپشن دے گئے اگر آج ہم کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو کلام آپ کو جسو کے پاس لے کر جائے گا امین کسی اور کے پاس نہیں لے کر جائے گا کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ رائے راست پر چلتا ہے کیونکہ یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باپ اس کی چھے آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسو نے اس سے کہا کیا؟ راہ اور حق اور زندگی نہیں ہم کوئی میرے وسیلہ کے لئے ہیں آپ کے پاس نہیں آتا امین اب کہاں پر ہم نے جانا ہے؟ کوئی بھی ایسا راستہ نہیں راہ بھی وہ ہی ہے حق بھی وہ ہی ہے اور کیا ہے؟ زندگی بھی جس کے لئے ہم لاکھوں خرچتے ہیں یہ پھر بھی اگر قصرت کی لینی ہے آپ جب کوئی بھی ایسا مسئلہ آئے گا نا آپ کو قصرت کی زندگی مل سکتی ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ یاد جدو ہی اسی یسو دیو قدم رایا ہے ہاڈیل کچھ نہ کچھ ہوئے ہیں یہ اکثر اکثر لوگ کہتے ہیں جی میرے گینیاں پر اپنا مشکلات آن دیا نے کھڑیاں ہو جان دیا نے ایس میں میں ایک کلام لوں ہاتھ نہیں جے لانتا اے پڑن دی کوشش ہی نہیں کرتا چکھن دی کوشش نہیں کرتا لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے خدا جس کو عزیز رکھتا ہے کھڑے بھی مارتا ہے کھڑے بھی مارتا ہے واقعی خدا جس جس کو بھی عزیز رکھتا ہے نا خدا تمہیں مارتا لیکن کھڑے نہ کھان دیا کم کروں گے تھے وہ کہتے ہیں میں نے ابرانیوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جن جن کو بھی عزیز رکھتا ہے ان کو تمبی کرتا ہے نصیت ہوتی ہے یہ ان کو اچھی تلیم کی طرف لے کر جاتا ہے کھڑے بھی آپ نے کھڑے بھی مارے گا لیکن خدا مارے گا تو بڑے پیار سے لگے گا وہ آپ کے اوپر کوئی نشان نہیں لگائے گا کیونکہ اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آیا ہے خدا نہیں جس مسیح کے وسیلہ سے ابرانیوں ساتھ باپ اس کی پچھلی ساتھ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آیا ہے وہ انہیں کیا کرتا ہے پوری پوری کیا دے سکتا ہے نجات دے سکتا ہے اگر وہ تنبی کرتا ہے کوڑے نہیں مارتا وہ کیا کرتا ہے جو اس کے پاس یسو مسیح کے نام سے آتا ہے ان کو پوری پوری نجات دیتا ہے عدید کوئی بھی نہیں جاتے آج نیا سال ہے آپ پوری پوری نجات لیں عدیدہ کوئی چکر نہیں روٹی پوری مانگنے آ تو کیا قدی عدید منگی جائے کوئی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ یار عدید دے دیں چپکا دے دیں لیکن پھر وہ مزیدار لگ دیتا ہے کہ نہیں یار میں تے نقصان کرنے لگا ہوں اپنا ہی تو خدا بھی آپ عادہ لیں گے نا تو نقصان ہے پورا لیں گے تو آپ کو پورا پورا کام آپ کی زندگی میں ہوگا کیونکہ آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں اور اس کے آگے پوری پوری نجات دے سکتا ہے اس کی آگے پڑے کیونکہ وہ ان کی کیا کرتا ہے شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے حالیلویہ شفایت کیا ہے شفایت کیا ہے شفایت شاہ لے آگے جانے ہیں پاسٹر صاحب ہانوی کدھرے چاند سا دوا ہو ہانوی آلڈر بنا ہو ہاں سایڈا بھی ہاں دیتے بھی تیان کریں نہیں سالہ تو اسی نہ آلا ہاں نو کوئی امینجلیسٹ پنا ہو تو پاسٹر دی پھر منی بھی نہیں پہ پاسٹر کہتا ہے یہاں چلے نیا سالہ تو ہاں نا آلہ تو کوش دے ہی دا وہ ہوتا شفا رج من نہیں پہن دیئے یسو من دا جے یسو کر دا ہے یسو کیا ہے وہ کرتا ہے شفایت وہ اچھی نیجت سے کرتا ہے اچھے ارادے سے کرتا ہے کیونکہ ہمارا پیارا خدا یسو مصیب اس لیے ہی دنیا میں آیا تھا تاکہ ہر ایک کو بچا سکتے ہر ایک کو سنبھال سکتے وہ سال میں ایک عبادت جو لاست والی کرتے ہیں نا بڑے چاہوں کے ساتھ ہم رکھتے ہیں یہ اس میں بڑے انتظام بھی کرتے ہیں لیکن اگر انتظام کریں اپنی نجات کا ایک فارمولا میں تھوڑی دیر پہلے سے ہوں کتھ ہو شروع کرنا ہے نیاید نامے سے نیاید نامے سے کہاں سے ایک شروع کرنا ہے آپ پڑھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے آپ نے یہ نامے کو کہاں سے جب بھی میں کہاں میرے نہیں وہ ڈھایا پاسٹر ہاں نہیں سمجھاندہ آپ پہ انہیں پڑھ دیا نہیں پڑھ دیا یہ ایسی بہت سی سوچیں ہیں میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا اس کا حساب خدا تو بھی آپ نے بھی لیکن اگر آپ آج جیسے کلام پھیلا گیا آپ کو پتہ ہے کلام کیسے پھیلا گیا حیثہ بہ حیثہ ترہ بہ ترہ سینہ بہ سینہ آگے گیا اور آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ کو مفت ملا اور مفت جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اس کے لئے اگر ہم اس کے لئے بھی ہم کڑھایا جو تھا نا وڈایا کڑھایا ہوں دو دیدہ کدی چھوٹے ہوں دے ہمیں پین جانے ہیں جلے پیاں دو دید پاک نا چاچا ہڑا خواندہ ہوں دا ہی ساڑے پیوک خواندہ ہاں کیونکہ ہاں وہ خوالتا دودھ ہوتا تھا اس کے اندر خدا کے پرسولوں کو پھینکا دیں گی کے جلتے ہوئے ہمیں کیا مفت مل گیا ہے جب کوئی مفت ملتا ہے غذر کوئی جب کوئی خریدتا ہے سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں ایک چیز آپ سنبھال کے بہت رکھیں جس کے بغیرہ اب کوئی بھی جو ہمارا رفیل ہے نا وہ بھی نہیں رہ سکے گا تھوڑے دنوں کے بعد اس کی ماں نے بولا ہے میں نے نہیں بولا یہ ایسی ایک اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے خلاف نہیں ہوں میں یہ میڈیا ہے اسی کے وہ سیلہ سے آج حصہ با حصہ نہیں ترہ با ترہ نہیں سینہ با سینہ نہیں بلکہ موبائل بائی موبائل کلام جا رہا ہے یہ کلام بیجتے ہیں پاسٹر لوید ملک نے ایک بہت اچھی بات بتائی ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا پیچھے گوڑ مارلنگ آجتے ہیں سب کچھ لکھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں یہ جو آجتے ہیں گوڑ مارلنگ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے بیجے ہیں مجھے لیکن آپ لوگوں کو کوئی لوگ دوسرا لوگ بیجتے ہیں آپ آگے بیجتے ہیں یہ کوئی آپ کی طرف سے نہیں ہے جو آپ کی طرف سے ہے اگر آپ آواز کے ساتھ مجھے کوئی دعا بیجتے ہیں مجھ سے کوئی گوڑ مارلنگ کہہ دے وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے یہ جو آپ بیجتے ہیں گوڑ مارلنگ آئیت سب کچھ آپ یوز کرتے ہیں لیکن اپنی آواز سے کبھی بھی کسی کو دعا نہیں غلط سے نیا سال ہے بلکہ دو گھنٹے کے بعد تو آج سے آپ ارادہ کر لیں کیسی جدے بغیر نہیں رندے اہدے وسیلے نہیں دعا دینیا شروع کر دیئے تو آپ کو خدا برک پین دینا شروع کر دے گا کیونکہ خدا کا بندہ یکوب بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے تین باپ کی پہلی انظر پڑھیں کیا ہے یکوب کا خط عام خط ہے اے میرے بھائیوں تھوڑا تھوڑا اے میرے بھائیوں کیا ہے تم میں سے تم میں سے بہت سے استاد نہ بڑھیں بہت سے استاد نہ بڑھیں کیونکہ کیونکہ جانتے ہوگے ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے آمین ہم سب بہت زیادہ ابھی آپ کو حوالہ دیا نا یہ سارے استاد نہ یارے ڈیچھی آئے سمجھئے سمجھئے کہ نہیں ہم میں سے کیا ہے کیا لکھا ہے اس میں اے میرے بھائیوں کو رک گیا جی پتہ نہیں کنے دن ٹھہرے آ لیا اللہ کیا ہے جو نشان ہے نا بائبل مقدس میں یہ رکنے کا نشان ہے ٹھہرنے کا نشان ہے اور جب یہ ٹھہر گیا پھر انہیں بڑی مشکل دن آلتی کیا تم میں سے کیا ہے بہت سے استاد نہ بنیں کیونکہ تم کیا ہو جانتے ہو ہم سب جانتے ہیں کیا ہوں گے ہم زیادہ سزا پائیں گے اسی جانتے ہیں ابھی اپنی زبان نہیں اسی استعمال کر دے آگے ذرا پڑھیں ذرا تین آیت کے بعد ذرا پڑھیں کیا ہے جب ہم جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گوڑوں کے موں میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گما سکتے ہیں آمین گوڑوں کے موں میں کیا کرتے ہیں لگام دیتے ہیں نا کابو کرنا ناستے ہیں تو اپنے آپ کو ہم کیسے کابو کر سکتے ہیں کلام سکتے ہیں خدا کی نزدیکی سے کلام سے دوردار تعلیوں دی استیوجنیا جائے اگر آپ تھک گئے تو پھر بتاؤ بہت سادہ کلام میں کرنا ہوا بڑا تا کہ تُس ہی سمجھو یہ ہے اپنے لئے ہمیں کابو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دیکھو جہاز بھی اگرچا بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجی کی مرضی کے موافق گمائے جاتے ہیں اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے کیا ہے زبان بھی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا عضو ہے کیا کرتی ہے؟ بڑی شیخی مارتا ہے مارتی ہے کہ نہیں مارتی؟ مارتی ہے جب ہم اپنی طریفے کرنے شروع کرتے ہیں نا تک سیدیاں برائیاں کرنے شروع کرنے ہیں تو کیا ہے زبان ہی ہے نا؟ یہ زبان سے کیا کرنا ہے کل سے؟ دعا دیں نیجے آپ پڑی طریف نہیں کل نہیں اسی کو آپ نے کابو میں کرنا ہے لیکن ہے بڑا اکھا یہ کامیں زبان بھی کیا ہے؟ آگے پڑے درہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ آگ ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے زبان بھی ایک آگ ہے زبان ہمارے عضا میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داگ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے آمین اس میں چھ سات باتیں ہیں زبان ایک آگ ہے شرارت کا ایک عالم ہے سارے جسم کو داگ لگاتی ہے دائرہ دنیا کی آگ لگا دیتی ہے جو دائرہ میں ایک دنیا ہے اسی کو آگ لگا دیتی ہے گھومتے رہتی ہے جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے جلتی ہے ادھر جلتی لکھا ہے لیکن ہے بہت زیادہ تیز ہے کون سی چیز؟ صرف ایک زبان ادھر اسی استعمال کلام سنانے میں دعا دینے میں نہیں کر رہے بلکہ دوسری باتوں میں مگر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس زبان کا اچھے ٹھیکے کے ساتھ استعمال کریں گے تو خدا ہمیں فرما بردار بیٹا بیٹی کہے گا جب خدا ہی چاہتا ہے کہ میں نے جو زبان تجھے دی ہے اسی زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو دعا بھی دیتے ہیں اور بدعا بھی دیتے ہیں اور آگے جا کے پر یہ لکھتا ہے کہ ایک ہی جو کھارا پانی ہے وہ کھارا پانی دیتا ہے چشمہ اور جو میٹھا چشمہ ہے وہ میٹھا پانی دیتا ہے الگ الگ نہیں دونوں لیکن ہم تو ایک زبان رکھتے ہوئے دو ہی چیزیں کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں دعا بھی دیتے ہیں اور بدعا بھی دیتے ہیں پہلا پسلہ حسوس کا پہلا باب چار آیت میں لکھا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زبانہ کی پرانی خواہشوں کے تابعہ نہ ہو کیا ہے؟ جہالت جڑی ہوگی ہے ہڈ کو پرانیاں چیزیں ننگ گئی ہیں ہمیں اس کے تابعہ نہیں ہونا بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہوں آمین اکٹی دیجئے جل میں اتری ہوئی آمین اکٹی دیجئے اکٹی دیجئے اکٹی دیجئے اکٹی دیجئے سارے تھوڑا ایسے نہیں سارے چال چلن میں کیا ہو پاک ہوں کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں بھی پاک ہوں آپ کو جب خداونی اس مسیح اتنا بڑا توفہ دے رہا ہے جس کی ہم نے عید ملائی جس کی گواہی دی گئی شماؤن جو کہتا ہے کہ آج میں نے تیری نجات دیکھ لی آج میں نے خوش ہوں اور وہاں پر ہی ایک نبیہ بھی ہے وہ چراسی برس سے روزوں اور دعاوں کے اس صلاح سے کیا کرتی ہے عبادت کرتی ہے آج ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں اور کیونکہ وہ خدا ہی عبادت کے لائے ہیں اب جب عبادت کریں گے ایک چھوٹا سا واقعہ پرانی آدمے میں لکھا ہوا ہے علی شاہ کا آنے والی تمام تر خبریں اپنی قوم کو بتا دیتا ہے بادشاہ کو بتا دیتا ہے اور جو اس ملک میں ملا کرنا چاہتے ہیں بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے خبر پہنچتی ہے نہ کوئی اس وقت موبائل سی نہ کوئی اور چیز اب کیا یہ خبر اس کو کیسے پہنچتی ہے کیونکہ اس نے اپنا دل خدا کے ساتھ لگایا ہوا تھا جب ہم بھی اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں گے تو خدا آپ کو آنے والی تمام تر خبریں دے گا اور اس کا جو پتہ ہے اس کا جہادی جہادی وہ ہے اس کا اشگرد تھا ہاں تو کیا کرتا ہے جب نمان کوڑی آتا ہے شفاہ لینے کے لیے پیسے لے لیتا ہے اس نے کیا کہا تھا کہ نمان کا کوڑ تجھے لگ جائے کیونکہ وہ جان گیا تھا وہ آیا باغدہ 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 کے لیشاتے تھے کہاں پر لگا تھا دعا پر لگا ہوا تھا اس کو خبر پہلے ہوتی ہے لالچی گیا ہی پیچھے کوڑ کھا کے کوڑ لگ گیا لیکن اسرائیل قوم کو بچاتا رہتا ہے خبریں دے دیتا اس کو دوبنے نہیں دیتا موبائل نہیں سجھے اس کا مطلب ہے اس کے پاس موبائل نہیں کہاں سے کانٹریپ اس کو ملتا ہے خدا سے کیونکہ دعا میں وہ لگا رہتا تھا اور مرد خدا تھا علی شاہ کس کا شغیر تھا ایلیا اور ایلیا کہاں پر چلا گیا اسمان پر چلا گیا غیب ہو گیا زندہ ہی تھا وہ زندہ اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ بھی خدا کا چنا ہوا وہ بھی کہتا ہے اپنے خدا کی غیرت لگتا ہوا جب کہتا ہے کہ آج جس کا خدا زندہ ہے اس کا نظرہ نہ قبول ہو جائے اس کی قربانی قبول ہو جائے اور جیسے ہی وہ آپ ان لوگوں کو کہتا ہے نا بال کے لوگوں کو اوہ یار ذرا لڑیاں چیاں چیاں مارو نچو تپو پکارو تو آڑا خدا سکتا ہوا تو شاید سکتا ہوا ہے جرالے تک سندہ نہیں اور علی شاہ نے کہا تھا کہ اگر تم اس کھائی کو پورا کیا کر دو پانی سے بار دو لکڑیاں پھر بھی جلا دوں گا ایلیا یہ ہے سوری ایلیا کی بات ہو رہی تھی ایلیا نے کیا تھا ایلیا نے کیا کہا تو لکڑیاں سے اوپر بھی آ گیا تو جب اس نے کہا کہ نہیں کہ دعا کی تھی اے خدا اپنی قدرت ظاہر کر اور اسمان سے آگ نازل ہوئی اور چک کر وہ ہی جو برا ہوا بڑی ہوئی کھائی تھی وہ کیا ہوگی خوشک ہوگی آپ بھی ایسے دعایا بن جائیں نیا سال آپ کی زندگی میں باعث برکت ہو باعث مسارت ہو اور ایک دو نصیت ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں مکاشوہ تیرہ باپ اس کی انلیس آیت میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو میں نے پہلے ایک بتائی تھی ابرانیوں میں بھی یہ لکھیا اور یہ مکاشوہ میں بھی یہی بات ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں کیا کرتا ہوں اب وہ رشتے داریوں میں آ گیا ہے خدا اور کس سے یہ کلام کرتا ہے اپنے پیارے یوہنہ سے جو مکاشوہ لیتا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو کیا کرتا ہوں ملامت اور تنبی کرتا ہوں پس سارگرم ہو جاؤ اور توبہ کرو کیا ہونا ہے سارگرم ہونا ہے اور توبہ کرنی ہے یوہنہ نے کیا کی تھی توبہ کی جس مسیح کا پہلا کلام کیا تھا کوبہ کرو وہ تو دعا کر کے ہٹے آپ روزے رکھ کے ہٹے آپ آندیاں تبلیغ کرنی شروع کرو منادی کرنی شروع کرو دعا کرو خدا کی نزدیکی کو حاصل کرو خدا سے مل جاؤ خدا کے ساتھ جڑے رہو اور خدا سارگرم ہو جاؤ کیا کہتا ہے یہاں پر کیا پڑا ہے میں نے سارگرم ہونا ہے نیم گرم نہیں نیم گرم ہوگا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری بہن کمول نے کھانا کیا تھا تو کل میں آکے وہ چاول اور وہ کھانا شروع کیا وہ ٹھنڈا تھا پھر میں ایک منٹ پہ لگا کے گرم کیا تھا تو مجھے تیسٹ میں ہی آیا پھر میں نے زیادہ گرم کر کے پھر کھانا شروع کیا تو پھر میں نے کہا چلو کچھ ہے نیم گرم چیز کوئی بھی ہے وہ چھینی لگے گی آپ کو کھانے میں ایسے ہی آپ بھی نیم گرم ہوں گے تو خدا آپ خدا کے کھانے ہیں پتے آپ کو آپ بھی نیم گرم ہوں گے وہ اپنے موہ سے آپ کو باہر پھینک دے گا آپ ایسا نہ ہونے دیں خدا کا کھانا بنیں اور اس کا بھی کھانا دیں آپ کو سرگرم ہونا ہے نیا سال آپ کے لئے باعث سے برکت ہو آپ سرگرم ہو جائیں کہ ہم نے خدا کے نام کو مل جل کر کیا کرنا ہے پڑھانا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے آخری بات میں انیس آیت سے پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے اے ہر واری میں پڑھانا ہوں پس تم جا کر سب قوموں کو شگرد بناو انیا ذرا پھر سے دبارہ سے پڑھیں پس تم جا کر سب قوموں کو کنیا قوم مالو سب قوموں کو سب قوموں کو کیا کرنا ہے شگرد بناو اور ان کو کیا کرنا ہے ہم نے ان کو باپ اور بیٹے اور ان قدس کے نان سے ببتسمہ دوں اور ان کو اور ان کو یہ تعلیم دو کے ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین یہ وہی یسو ہے جس کی ہم نے پچھلے سنڈے میں عید منائی یعنی منڈے ہو گیا ہوگا پچیس دسمبر جو ہم نے اکلیس چیز طور سے فکس کی ہوئی ہے مقرر کی ہوئی ہے پچیس کو ہم نے عید منائی اور اب یہ وہی یسو جس کا آج آٹھ دن کے بعد ختمہ ہوا اور شمعون نے گواہی دی کہ آج میں نے تیری اپنی آنکھوں سے نجات دیکھ لی ہے اور آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے کانوں سے سن کر نجات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں آج آپ مقدس جگہ پر آئے ہیں آپ بھی حیکل میں ہیں آپ بھی خدا کے گھر میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو خدا کا نام سے مقصود کیا ہے اور جو چیز خدا کے نام سے مقصود ہو جائے وہ خدا کی ہوتی ہے اور ہاتھ خدا کے ہیں ہم خدا کے ہیں ہمارا سال ہمارا ہے یسو ہمارا ہے ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے اور نیا سال بھی ہمارا ہی ہے امین امین اور کون چاہتا ہے کہ میں یسو کو نہ جانے دوں ارنس مل کا ایک گیت ہے بہت مشہور ملوں یاد نہیں آرہا لیکن مجھے یاد تھا لیکن میں کہتا تھا آپ کو یاد ہے کیا ہے آنکھوں کو کیا کرنا ہے آنکھوں کو کیا کرنا ہے اگر باند کریں گے یہ یسو ہی رہے گا لیکن کل تو کھولنا شروع کرتے ہیں کل سے کیا ہے آنکھوں کو کھولنی شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ایک خدا نے ایک بندے کی آنکھیں کھولی بنائی اوہ دیا کھا ہے آئینی سن اور اس سے سوال کیا گیا کیا سوال کیا گیا تھا کوئی بتا سکتا ہے بینہ انتباد اوہ دے کو سوال کیتے گئے ہم کہ کس نے تجھے شفاہ دیا ہے ہاں کس نے تجھے شفاہ دیا ہے تجھے آنکھیں دیا ہیں یہ ہی سوال کیا تھا کنوں نے فکی اور فریسیوں نے بینہ کے لئے بھی تعلیم جیڑی جیڑی بولے رہے ہیں تو اس نے ایک بات کہی بار بار پوچھتے ہو بار بار پوچھتے ہو کیوں پوچھتے ہو کیا تم بھی اس کے شگرد بننا چاہتے ہو اور وہ کیا کہتا ہے تو تو گناہ میں پیدا ہوا ہے تو ہی اس کا شگرد بن گیا جب وہ اس کا شگرد بن گیا اس کی آنکھیں کھل گئی اور یسو نے کہا ایندہ سے پھر گناہ نہ کرنا آپ کو بھی آج یسو یہی کہہ رہا ہے کہ ایندہ سے بری راہ پرنا جانا بادی کو چھوڑ دو اور یسو سے مل جاؤ اور کلام کو کل کہاں سے شروع کرنا ہے نواز چانتے ہو نکلے گا نئے آدنامہ سے نئے آدنامہ سے شروع کریں آپ کے اندر طلب بڑے گی گٹے گی نہیں آپ کر کے شروع کر لیں میں بھی جب جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو پڑھنا شروع کر پڑھ دے رہو پڑھ دے وہ کتھوں تک پڑھنے دو چار چپٹر پڑھیں گے آپ کو گواہی صحیح دیں گا اور اچھی دوں گا اور بائیسے برکت دوں گا کیونکہ یہ ہمارے لئے بائیسے مسرد بات ہے ہمارا نیا سال آ گیا ہے اور ہم نے ہمیشہ کوشش کر دی وہ میوں میں لکھا ہوا ہے کوشش کرنے میں سستی نہ کریں آپ سستی نہ کریں روحانی جوش میں بڑھتے رکھیں اور جب آپ روحانی جوش میں بڑھیں گے پاسر صاحب نے ایک بات کہی تھی زندگی کی روٹی وہ ہے یسو آپ اس کو پائیں گے اور وہ ہی کلام اس کے بندے نے فرمایا تھا پترس نے چنانچہ ہر بشر گاس کی مانند ہے ہر کیا ہے بشر گاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت کیا ہے جنگلی پھول کی طرف گاس کے پھول کی مانند ہے جنگلی لالو کوئی مسئلہ نہیں ہے گاس کے پھول کی مانند ہے گاس تو سوک جاتا ہے اور پھول گر جاتا ہے کملاتا ہے چلو یہ گر جاتا ہے کملاتا ہے جو بھی تو سیکھو گے وہ یہ کیونکہ اردو میں بہت سے اچھے ورڈ ہیں اور جیسے جیسے پھول بھی گر جنا یہ لیکن کہتا ہے خداوند کا کلام اب تک باقی رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا یسو تیرا نام رہے گا خداوند آج کی اس کلام پر پر کرنا امین 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 باقی رہے گا